دعا تلوے شمس امام دعا تلوے شمس امام یا رب محمد وعالی محمد وعجل فردهم صلوات مل کے بلند نماز گھڑیوں پہ وقت دیکھیں اپنی گھڑی پہ وقت دیکھیں کیا ہے این تحجد کا وقت ہے این تحجد کا وقت ہے تحجد کا وقت وہ وقت ہے جس میں مولا کائنات بالخصوص وزق تقسیم کرتے ہیں داد میں نے چنی جوہشا سے اتنی لی ہے کہ میرا دامن پور ہے داد بے شک نہ دیجئے گا حق کے جنابے سیدہ سمجھ کے تحجد کی نماز سمجھ کے زبان کا خمس سمجھ کے اور جتنا زیادہ علی بادشاہ سے رزق لینا چاہتے ہیں جو بندہ حق سمجھتا ہے جناب سیدہ کا وہ سموات بلند آواز میں پڑھے جو حق نہیں سمجھتا وہ بے شک سموات نہ پڑھے اعوذ باللہم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد کالا سید الانبیاء سرکار ختم مرتبت من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی رشاہت فرما رہی ہیں جس جس کا میں مولا ہوں خصوص کا یہ علی مولا ہے ایک اپنا مال آپ کو چیک کروانا ہے آئے غدیر کا ترجمہ میں نے منظوم کیا ہے داد لینے کے لیے نہیں صرف لفظ سنیں آخری حج کر کے رسول مقام خم پہ پہنچے آیت آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آئی ورسول بلک ما امزلہ علیکہ من ربک وائی لم تفل فما بلک رسالہ واللہ ہو یاسمکہ من الناس اے رسول ان تک پہنچا دے جو تجھ تک پہنچا دیا گیا ہے اگر تم نے یہ فیلن نہ کر کے دکھایا تو سمجھنا تم نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا بڑا ذہین ترین وعدمہ ہے اور میں چار میں سے میں نے الحمدللہ ماسٹر کیا اوڈو لٹیچر میں الگربہ وزوک میں الحمدللہ مولا پوائنٹر بات میں بڑی عزت دی ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا بیدار ہوتا میں نے چلتا میں آپ کے سامنے احتمالتہ آپ کو دے نہیں میں نے کہا علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا کرم نہ ہو تو کوئی مہکرم نہیں ہوتا تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے علی بغیر کو کعبہ حرم نہیں ہے کیا بات ہے کیا جرد رکھ گئی ہے حد ہوتا عبادت کرے ہاں حیدری کیا بات ہے اب بس میرا حاصل حصول ہو گیا بس آپ نے تنپوں میں سن لیا واقعی بچوں کا سنا سنایا ہے میں نے کہا عزل سے پیاسے اداس سینہ میں خمکہ میخانہ کھل گیا ہے آئے 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 عزل سے پیاسے اداس سینہ میں خمکہ میخانہ کھل گیا ہے غنیر خمکہ ہر ایک زردہ خلق کے پلڑے میں دل گیا ہے وہ دیکھ تیری زمین پہ آ کر نبودوں کا امین ٹھیلا بلا کے سارے پیمبروں کا تیری زمین پر یقین ٹھیلا زمین کے خطوں میں اتنے خطے ہیں ان میں سب سے امین ہے تو تیرا یہ منصہ بھی کم نہیں کہ مقام خم میں غلیر ہے تو میں نے کہا حرم کا رتبہ کعبے کا رتبہ حرم کا رتبہ تیرے مقدر بھی آج حیران ہو رہا ہے کیوں تیری زمین پر میرے علی کی بلا کا حیران ہے تبیہ چاہ رہی ہے بولنے کو تبیہ چاہ رہی ہے بولنے کو ملکہ بولا ہے ناری توجہ ہے نوکری مسلنہ رہی ہے عدل سے بیعت بس نظم ہے اس وقت نہیں ہو سکتا ہے عدل سے بیعت سے اداس سہرہ میں خونکا میں خانہ کھن گیا ہے غدیر خونکا ہرے زرہ خلق کے پلڑے پر کھن گیا ہے تو دیکھ تیری زمین پہ آ کر نبودوں کا امین ٹھیلا تیری زمین پر یقین چھہ رہا زمین کے خطوں میں جتنے خطے ہیں ان میں سب سے امیر ہے تو تیرا کی منزبی کم نہیں کی مقام خون خنیر ہے تو حرم کرنبا تیرے مقدر پر آج حیران ہو رہا ہے کیوں تیری زمین پر میرے علی کا حیدر شاہ جی کیوں تیری زمین پر میرے علی کی بولا کا اعلان ہو رہا ہے نبیر نے کہہ رہا چوب میں کھڑے کر کے مجھے گولی مار دینا اگر میرے اپنے لفت ہوں ہر کمتبہ فکر اپنا قرآن کھولے اس میں نے کہا نمتہ کھل کھماپ اللہ تاریسالہ اگر تُو نے فیلن نہ کر کے دکھایا تو سمجھتا تُو نے نسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا میں نے کہا وہ تیرے خطرے میں پڑ گئی ہے پیمبری حلق بلی کی کسی نفوت میں کچھ نہیں ہے اگر ہمایت نہ کی مہمانی ہے مہمانی ہے آسمان میں کب آزار بولو موقعی پسند آرہی ہے بہت امیل شاہدی محنت ہے آیت کا ترجمہ آیت سے اگر ایک لفظ باہر جائے میرا گیلوان حاضر ہے اور میں آپ کے سامنے ٹوپک پڑ رہا ہوں میں نے کہا کہ اگر تُو نے یہ فیلن نہ کر کے دکھایا تو سمجھتا تُو نے نسالت کا کوئی کام نہیں کیا میں نے ترجمہ کیا وہ دیکھ خطرے میں پڑ گئی ہے پیمبری حلق ولی کی کسی نفوت میں کچھ نہیں ہے اگر ہمایت نہ کی علی کی رسول نے کہا ہمایت کرتا رہا ہوں کعبے سے لا کے دکھایا ہے بستر پہ سلا کے بتایا ہے لا بدھان تُسا کے بتایا ہے ستارہ دروانہ میں جھگا کے بتایا ہے اب کیسے ہمایت کے روح کچھ آگے نکل گئے کچھ پیچھے رہ گئے ہیں آسمان سورہ آسمان پر سورج ہے نیچے سہرہ تپا ہوا ہے اللہ نے کہا انداز بدل جو آگے نکلے ہیں کاروان سے انداز صدا دے کے خود بلا لو تو جن پر خطرہ ہے بھاگ نیکا تو ان کے فالہ نہیں اٹھا رہا آئے ہایا کیا بات ہے سلامت رہے ہیں وہ جن پر خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے فالان ہی اٹھا لو رسول نے کہا کس کس کا فالان اٹھاؤں اللہ نے کہا اس 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 کا فالان اٹھا لے یار آپ کے سمجھنے کو سلامہ اس اس کا فالان اٹھا لے کیا کروں ممبر بنا فالانوں کا ہاں ممبر بنا اب کیا کروں اللہ نے کہا پھر ان کے فالانوں پہ کھڑا ہو کے جو سو رہے ہیں اپنے نصیب کی طرح ان کا ذمہ دار میں نہیں پھر ان کے فالانوں پہ کھڑا ہو کے ایک ایک لفظ میرا اپنا ہے پھر اپنے پوری ویڈ پہ یہ مجلس جاری ہے داد نہ دینا لفظ کی قیمت تپڑے گی نا پھر ان کے فالانوں پہ کھڑا ہو کے مجھے اس بندے کی داد کی ضرورت بھی نہیں ہے جو شخصیت کو ڈاب دیتا ہے مجھے ان کی ضرورت ہے جو حسینیت کو ڈاب دیتے ہیں میں نے کہا اللہ نے کہا پھر ان کے فالانوں پہ کھڑا ہو کے حق کی پہلی آزان دینا نہ ایسا ہو کے یہ بھاگ جائیں پخن کہیں تو پالانوں دیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے دونہ ہاتھ پرند کر کے اگلے پچھلے مل کے نعرہ آئے حیداری نوکری پسند آرہی ہے پھر ان کے فالانوں پہ کھڑا ہو کے حق کی پہلی آزان دینا نہ ایسا ہو کے یہ بھاگ جائیں بخن کہیں تو پالان دینا بڑے مضبوط ہو کے بیٹھے ہو میں آپ کو سلام بھی اور صبحوں سے جو ذاکر آتا ہے وہ یہ چاہتا ہے اس کے بعد یہ بولنے کے قابل نہ رہے میرے ساتھ اتنا بولیں یہ آپ کا حوصلہ ہے مولا پوئنٹن پاک آپ کو سلامت رکھے میں اپنی محنت اور اپنی نوکری آپ کے سامنے پیشت کر رہا ہوں جیل چاہے بولنے کو تو پھر کنجوس ہی نہیں کرنی جو آگ نکلے ہیں کاروان سے انہیں صدا دے کہ خود بلالو وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی اٹھا لو پھر ان کے پالانوں پہ کھڑا ہو کے حق کی پہلی آزان دینا نہ ایسا ہو کے یہ بھاگ جائیں بخن کہیں تو پالان دینا بخن کہیں تو پالان دینا اللہ نے کہا بلہ ہو یاسم کا من الناس اللہ نے کہا تو شرپ پسندوں سے ڈر رہا ہے تو شرپ پسندوں سے ڈر رہا ہے تو شرپ پسندوں سے ڈر رہا ہے اب نہ بولے تو پھگا نہ کہا تو شرپ پسندوں سے ڈر رہا ہے میں ان کی قسمت اجار دوں گا مکرمے والے کی ایسی دیسی میں ان کی نسلیں کیا بات ہے کیا بات ہے سلام کر رہو سلام کر رہو دو رہا کرنے کے نار آرہے ہائے داری نوکری پسند آرہی ہے کہ نہیں تو شر پسندو سے ڈر رہا ہے میں ان کی قسمہ تجھ آر دوں گا مکرنے والے کی ایسی تیسی میں ان کی شکلیں بگاڑ دوں گا اچھا اس کے طرز میں کو بدلوں اللہ نے کہا تو شر پسند لوں کی فکر مت کر خلاف وعدہ عذاب ہوگا جو خم کے خانے میں آکے مکرے گا اس کا خانہ خراب یاد کھا رہا تھے میں تکنے ہوں کیا بڑا حفہ ہے باہت کیا آپ کے مجمع کا بڑا حفہ ہے اللہ نے کہا تو شر پسندوں کی فکر مت کر خلاف وعدہ عذاب ہوگا جو خم کے خانے میں آکے مکرے گا اس کا خانہ خراب ہوگا چون میں کوشش کرتا جس طرح زاکر اپنا گیر تبدیل کر دینا ہمارے پاس بھی پہنے ہوتی میں پہنے کو تبدیل کر دیتا ہوں میں نے کہا خدیر خم ہے نگاہ گم ہے زمین کرپٹ بدل رہا ہے نبی کا بھائی حجوم خم سے نکھر نکھر کے نکھر 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 واہ 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 کیا باقل بڑا سہیم ملما ہے میں نے کہا خدیر خم ہے نگاہ گم ہے زمین کرپٹ بدل رہا ہے نبی کا بھائی حجوم میڈا سے نگا بھی ترکے نگڑا ہے مآلات سلام painters شعور بودر دیال کمبر سمبھلتا ہے علی کا دسپن بخار دیکھو کہ آج جل جل کے جل رہا سلامت رہے آپ سلامت رہے علی کا دسپن بخار دیکھو کہ آج جل جل کے جل رہا ہے کا دسپن بخار دیکھو کہ آج جل جل کے جل رہا ہے منظر کیا ہے بچھی ہرے گے روان کی مسلط ہائے ہائے بچھی ہرے گے روان کی مسلط تنہ ہے سورج کا شامیانہ کناتے کوسے خدا نے بھیجی بنا خطابت نے تانوانہ گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو پہن کے اندازے دل برانہ چپک نے شوقی دھنک نے دھنمند چھنک نے چنچن کا ہر خزانہ بلا کی مسلطی یہ بستی بستی مگر نہ سستی نہ آمیانہ وہ جس نے پیلی بلا کی مسلطی تو راض رکھم بھی اسی نے جانا وہ ساز بن کے سوروں سے چھنکے ہوا کا سہدہ مرسن سنانا بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جن میں میں مسکرانا آئے 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 میرے کے بولا سلامت رہے آپ آباد رہے بس اتنا حصہ پھر زندگی نہیں تو انشاءاللہ تفصیلاً آپ کے سامنے کبھی ڈیوٹی ہوگی بس ایک جملہ اس بی بی کے لیے جو تحجد کی نماز کے بعد یہاں آئی تھی اور پھر تحجد کی نماز ہو گئی یہ دو تحجدوں کے دربیان کا سفرات کی عزداری کا بی بی قبول اور مندور فرمائیں اپنے رونے کے لیے شیر میرا نہیں ہے کسی استاد شائر کا ہے لیکن جب میرا جی چاہتا ہے رونے کے لیے تو میں یہ شیر پڑھتا ہوں جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کہان جب طلب زندہ رہی سونے سے گھبراتی گئے جہاں بیٹے ہونا دعا کیا کروکو اللہ ایک بیٹی بھی عطا فرمائے بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہے یہی حسین کی شہزادی شام کے زندان میں سجاد کے زانوں کو سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے تڑک کے کہتی ہے بھئیہ سجاد تو امام ہے نا امام کے پاس ہر علم ہوتا ہے ہاں بھئیہ سجاد مجھے یہ بتا کہ پیاس کے کل کتنے درجیں ہیں تم تھکے ہوئے ہو پیاس کے کل کتنے درجیں ہیں کونے میں بیٹھ ہوئے شام کی ملکہ تڑک کے اٹھی ہے آگی کہتی حسین کی شہزادی میرے بیمار بھتیجے کا دل پیاس کا نام لے کے کیوں دکھا رہی ہے سجاد آگے پڑھ کے کہتے ہیں نا پھٹی امام کربلا سے لے کے یہاں تک آج پہلی مرتبہ بحثیت امام اس نے مجھ سے سوال کیا مجھ پہ واجب ہے میں اس کے سوال کا جواب ہے سکینہ پیاس کے کل چار درجیں ہیں پیاس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان جب اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ اسے زمین آسمان کے درمیان دھوان 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 نظر آتا ہے اسے زمین آسمان ایک ہوتے نظر آتے ہیں تڑپ کے کہتے ہیں ہائے میرا بھئیہ امیر قاسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لڑتے لڑتے جب گھوڑا دڑا کہ میرے چچا باز کے قریب سے گزرائے تو میرے چچا نے کہا شاہ باز قاسم گھوڑا روکے رکابوں پہ کھڑا ہوگی کہتے ہیں ایک گھونٹ پانی کا دے دے مجھے زمین آسمان ایک ہوتے نظر آ رہے ہیں مجھے انتروں دھوانی دھوان نظر آ رہے ہیں یقیناً میرا بھئیہ امیر قاسم پیاس کے اس مندل پہ تھا سکینہ پیاس کا دوخرا درجہ یہ ہے پیاس کا دوخرا درجہ یہ ہے کہ انسان اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ اس کا زبان جو ہے وہ تازم کے ساتھ چپک جاتی ہے سکینہ نے ماتم کر کے کہا ہائے میرا بھئیہ علی اکبر جب میرا بابا حسین اکبر کے لانچے میں پہنچا ہے پوچھا ہے اکبر کی خواہش تڑک کے کہتا ہے بابا ظالم سینے میں برچی توڑ کے چلا گیا ہے بابا مجھے پیاس کھا گئی ہے اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے میرے بابا نے اپنی زبان علی اکبر کے موں میں دی ہے یہ اکبر تڑک کے کہتا ہے بابا اپنی زبان نکال لے تو تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا سلامت رہو آباد رہو یقیناً میرا بھئیہ علی اکبر پیاس کے اس مندل پہ تھا تیسرا در جہاں سکینہ پیاس کا یہ ہے کہ جب انسان اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ اس جیسے تڑتا ہے جیسے مچھلی گرم ریت پر گرتی ہے تو اچھت اچھت کے تڑتی ہے سکینہ نے زندان کا چکا لگایا ہے دیوانوں سے ٹکریں ماری ہیں رو کے کہہ دیا ہائے ہو میرا بھئیہ علی اصغر میں نے خود دیکھا جب میرے بابا نے اصغر کو کربلا کی گرم ریت پر لٹایا ہے میرا بھئیہ کا اچھت سمزمین سے ایسے اچھل اچھل کے زمین پر آیا ہے سکینہ پیاس کی آخری مندل جس کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا اس کا جب گوشت ہٹیوں کو چھوڑ جاتا ہے اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہتا یہ سننے کی دیر تھی سکینہ نے گوشت کو چھوڑا ہے ہاتھ اگر گیر سیدھ یا دیکھنا میرے ہوتھوں کو دیکھ میرے گوشت نے آڈیو کو چھوڑ دیا ہے میرا بابا مجھے ملنے کے لیے آیا ہے میری دادی میرا انتظار کر رہی ہے اللہ علانت اللہ اللہ القوم الظالمے بھائی سارے مہربانی کرو جڑے سوٹے پہنے بندے انہیں اٹھاؤ پونے طرح ہو گئے پرسا پڑے اختتام بھی جانا روان دماؤ اب آپ کے سامنے کاریورکہ صاحب چہر شہرکہ صاحب بہنر مسائب زاکریہ لبین دینا